شیشہ گر سے مال جو ملتا ہے جس شیشہ نہیں ٹوٹ جانے کے سیوہ اس کا کوئی پیشہ نہیں اگر کوئی شیشہ گر کی دکان سے خرید بھی لیتا ہے تو وہ مال شیشہ کے سیوہ کچھ نہ ہوگا ظاہر ہے شیشہ کا کام تو صرف ٹوٹنا ہے اس میں جام جم کی صفات یعنی جام میں دنیا کے حالات نظر آنا کیوں کر پیدا ہو سکتے ہیں جمشید کے پاس جو کہ ایران کا حکمرہ تھا اس کے پاس ایک ایسا شیشہ تھا جس سے وہ دنیا کے حالات معلوم کر لیا کرتا تھا یہ اس کی اینالوجی دی ہے